مسیح اسو کے نام ہے آپ سب کو سلام آج ہم دو چیزوں کو دیکھیں گے چار قسم کے شریر لوگ اور سلیپ پر ہونے والے چھ موجزات چار قسم کے شریر اور بدکار لوگ اور سلیپ پر ہونے والے چھ واقعات جن کی وجہ سے یا جن کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے اپنے دل کی بات ظاہر کی ہے خدا نے اپنے دل کی بات ظاہر کی ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کی آواز ہے خدا کی کومنٹری ہے تو ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو پہلی قسم کے شریر لوگ ہیں یہ ہیں انجانے شریر لوگ انجانے شریر لوگ جو یسو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہ شریر اور بدکار لوگ کیسے ہیں جو یسو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور یہ کون تھے یہ رومن فوج تھی رومی فوج تھی رومی فوج یسو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی آپ کو پتا کہ یہودی جو تھے یہ قلعے کے اندر نہیں گئے تھے قلعے کے اندر نہیں گئے تھے پلاتوس نے ایک مشورہ دیا کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں پلاتوس نے ایک آخری کوشش کی اس نے کہا کہ میں یسو کو پٹواتا ہوں اور پٹوانے کے بعد اس کی اتنی بری حالت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ لوگ خود شاید اس پر ترس کھا لیں کہ اس کے ساتھ بہت ہو چکی سو اس کو تم جانے دو سو پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاتوس ایسا کر نہیں سکتا تھا یعنی آپ ایک جو ملزم ہے اگر اس پر جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ اس کو کوڑے کیوں ماریں گے آپ اس کو کیوں کر پٹوائیں گے کہ ابھی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا کیا صرف ایک جتھے کی خواہش پر آپ ماب وائلنس پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جتھا جب کسی کے پیچھے لگ جاتا تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا پھر کوئی قانون کوئی سوچ کوئی غور و فکر ان کے ہاں نہیں ہوتی اسی طرح یہ بھی ایک ایسا ہی جتھا تھا ایسا ہی جتھا تھا جو یسو مسیح کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے ہی رہنا ہے ساری سوچ فکر دماغ ان کے بالکل مکمل طور پر ابلیس نے بند کر دیئے تھے اور وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہے تھے سو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کروا کے ہی چھوڑنا ہے اور رومی فوج کے ہاتھ سے قتل کرانا ہے پلاتوس اس جتھے کے پیچھے لگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں سو اس نے اپنی ایک کوشش کی اس نے یسو مسیح کو فوجیوں کے حوالے کیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اس کو کوڑے لگائے جائیں کوڑے وہ لگا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس پر ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا سب کو بھی کوڑے نہیں لگائے جاتے تھے لیکن صرف ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے یسو مسیح کو پٹوایا اب جب یسو مسیح کو اس نے کوڑے لگانے کے لیے فوجیوں کے حوالے کیا تو یہ جو فوجی تھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیرین فوجی تھے جو ارامی زبان بول سکتے تھے یعنی یہ کوئی یہودی فوجی نہیں تھے یہودی ویسے ایگزمٹ تھے ان کو رومی فوج میں بھرتی نہیں کیا کرتے تھے اور نہ یہ اٹلی یا روم سے آنے والے فوجی تھے کیونکہ ان کو ارامی زبان نہیں آتی تھی یسو مسیح کے زمانے میں وہاں پر ارامی زبان بولی جاتی تھی سو ان کو ایسی فوج چاہیے تھی جو ارامی بولتی ہو تھی وہ پلاتوس کے ساتھ ہی فوج لیکن جس طرح جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ جو فوج تھی آپ کو پتا ہے کہ وہ برے صغیر سے بھی فوج بھرتی کرتے تھے اور ہر ملک سے وہ فوجی بھرتی کرتے تھے ایک ملک کی دوسرے میں اور دوسرے کی تیسرے میں اور تیسرے کی چوتھے میں تو وہ اس طرح فوج کا استعمال کرتے تھے پاکستان سے بھی بہت سارے فوجی دوسرے ملکوں میں برطانیہ کے لیے لڑتے تھے جا کے اسی طرح یہ سیرین فوج تھی اور وہ ارامی بول سکتے تھے اس لیے ان کو پلاتوس کے ساتھ یروشلیم کے لیے خاص طور پر رکھا گیا تھا تاکہ یہاں کے معاملات جب وہ دیکھیں تو ان کو پتا ہو ان کو زبان اٹلیسٹ آتی ہو ان کو پتا ہو کہ ہم نے کسی سے کیا بات کرنی ہے یہ لوگ انتہائی ظالم تھے ان کو صرف مارنا آتا تھا وہ کوئی دماغ نہیں رکھتے تھے کچھ سوچتے سمجھتے نہیں تھے اور یہودی کیونکہ فسا کی وجہ سے قلعے کے اندر نہیں گئے سو اس سارے مزاق میں جو یسو مسیح کے ساتھ کیا جا رہا تھا صرف رومی فوج شامل تھی اور وہ یسو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ فوج ایسی تھی جو صرف عیدوں شبراتوں پہ ہی وہ گئتا ہے نہیں عید شبراتی سو عیدوں وغیرہ پہ ہی یہ آتی تھی ادروائز یہ ان کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا سو وہ یسو مسیح کو لے جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک پول ٹائپ چیز کے ساتھ وہ تھوڑا سا لٹکا کر جسم کو بانتے تھے اور جو کوڑا تھا وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ ایک لیدر کا آگے جو پٹا ہے اور اس کے اوپر میٹلز اور بونز یعنی ہڈیاں دھاتیں اور پتھر یہ تین چیزیں لگائی جاتی تھی جو تقریباً بلیڈ جتنا ان کو تیز کیا جاتا تھا دو لوگ کوڑے مارتے تھے اور چالیس کوڑوں کا جو رواج ہے یہ یہودی رواج ہے یہ رومی رواج نہیں ہے یعنی ایک کم چالیس کوڑے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمسیح کو مارے گئے کیونکہ یہ تو یہودی کرتے تھے اور یہودی رومی جو ہیں وہ یہودیوں کے قانون کو نہیں مانتے تھے ان کے تو اپنے قوانین تھے سو وہ کتنے کوڑے مارتے تھے چالیس یا ایسے زیادہ یا ایسے کم یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ سزا اتنی سخت تھی کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ان کوڑوں کی جو درد ہے اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اسی وقت مار جاتے تھے جب ایک کوڑا مارا جاتا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں نے بڑا ناب تول کر کمر پر کوڑا مارنا ہے وہ کوڑا مارتے تھے وہ ٹانگ پہ بھی لگ سکتا تھا وہ کمر پہ بھی لگ سکتا تھا وہ بازو پہ بھی لگ سکتا تھا اور جب وہ لگتا تھا تو وہ جسم میں وہ جسے کہتے ہیں پجابیچے کھوب جانا وہ ایسے جا کے جسم میں لگتا تھا اور جب اس کو کھینچتے تھے تو وہ ساتھ میں گوشت اور خون کو اکھار لیتا تھا اور یہ بہت ہی ظالم اور ظلم سے بھری ہوئی سزا تھی جو وہ لوگ دیتے تھے سو یسو مسیح کو وہ چالیس کڑے مارتے ہیں اور ساتھ میں یہ سو مسیح کا مزاق اڑاتے ہیں یہ سو مسیح کا وہ مزاق کس طرح سے اڑا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ اس شخص نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں سو وہ مزاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا بادشاہ ہے اس کی حالت تو دیکھو اس کی حالت دیکھو اس کی شکل و صورت دیکھو یہ خون سے لت پت ہے کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا کوئی اس کو بچانے نہیں آیا اور سب سے بڑھ کر یہ تو بولتا ہی کچھ نہیں یہ تو مکمل خاموش ہے جس طرح سے لکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر خاموش رہا پرارے ارنامے میں یہ سو مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ بلکل خاموش رہا جس طرح بھیڑ جس طرح ہاں جی تو یہ سو مسیح مکمل خاموش ہے وہ کچھ نہیں بول رہا وہ چلا نہیں رہا اپنے ڈیفینس میں کچھ نہیں کہہ رہا پھر آپ اسے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے لکھا ہے کہ پلاتوس بڑا حیران تھا اس بات پر کیونکہ جب اس کی عدالت میں لوگ پیش ہوتے ہوں گے تو وہ چلاتے ہوں گے رحم کی اپیلیں کرتے ہوں گے قدم پکڑتے ہوں گے رحم رحم پکارتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے کہ انہیں سزا نہ ملے لیکن وہ حیران ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس پر اتنے انظام لگائے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے لیکن یہ کچھ نہیں بول رہا یہ مکمل طور پر خاموش اور خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا ہے وہ یسو مسیح کو کہتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا اور مارنے کا اختیار ہے تو یسو نے کیا کہا کہ یہ اختیار تجھے آسمان کی طرف سے ملا ہے ورنہ تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے سو وہ فوجی یسو مسیح کو کوڑے مارتے ہیں اور پھر ایک کانٹوں کا کاج تجھے 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 ت ارگوانی جو چوہا تھا وہ اس کو پہنا دیتے ہیں اور اس کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ اس کو پہناتے ہیں تاکہ اس کی لک جو تھی یہ تھوڑی بادشاہوں والی آ سکے اس کو ایک چھڑی دیتے ہیں یا ایک سپٹر جس کو بولتے ہیں شاید وہ دیتے ہیں کہ یہ وہ بھی بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور وہ جو بادشاہوں کی چھڑی تھی جو کہ بادشاہوں کے اختیار کو بھی رپریزنٹ کرتی ہے وہ اسی کو پکڑ کر لکھا ہے کہ اس کے سر پر مارتے تھے میں مطیقی انجیل اس کے ستائیس میں باپ کی ستائیس میں آیت سے پڑھوں گا اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو کلے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوبہ پہنایا یہاں پر کرمزی ہے اور یوہنہ کی انجیل میں ارگوانی ہے بات ایک ہی ہے ارگوانی جو ہے وہ شاہی کلر کو رپریزنٹ کرتا ہے اور اگر اس کا رنگ اڑ جائے دھوک کی وجہ سے تو یہ کرمزی ٹائپ ہو جاتا ہے سو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اس کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ یہ بادشاہ دیکھو کیسا ہے کہ اس کا جو اس کی جو چھڑی ہے ہم وہی لے کر اس کے سر پر مارنے یہ یہ دیکھو یہ بادشاہ سلامت کیسا بادشاہ ہے اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس پر تھوک رہے ہیں اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوگے کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے سے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے لیکن یہاں پر ایک بیچ میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ اپنے اس ظلم کی داستان کو آگے بڑھا رہے تھے جب یہ سمسی کو تھٹھوں میں اڑا رہے ہیں اور وہ یہ سمسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہاں پر ایک چیز اگر آپ غور کریں کہ خدا کے اندر کتنا صبر ہے یہ سمسی کے اندر کتنا زیادہ صبر ہے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر مجھے یا آپ کو کوئی شخص تھپڑ مارے گا تو اگر تو وہ مجھ سے کم طاقتور ہوگا تو میں اس کے دو مار دوں گا نورمل انسان ایسا ہی کرتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ طاقتور ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے پہن کچھ تخیال کرو ایسا ہی ہے نا اور اگر وہ کوئی بہت زیادہ طاقتور ہوگا تو لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے چپ کر کے تھپڑ کھا لیں انسان ہمیشہ اس لیے ظلم برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا یہ سمسی سے شاید زیادہ بھی ظلم جسمانی طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے برداشت کیا ہوگا لیکن وہ سب نے اس لیے برداشت کیا ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے تیس ہزار لوگوں کو یہ سمسی کے زمانے میں رومیوں نے صلیب دی تھی تیس ہزار لوگوں کو جس دن یہ سمسی کو صلیب دی گئی ہے اس دن تین تھے صرف یہ دس بھی ہو سکتے تھے یہ تیس بھی ہو سکتے تھے وہ بہت زیادہ لوگوں کو صلیب دیا کرتے تھے اور یہ جو فوجی ہیں یہ تو ایکسپورٹ تھے یہ اتنے ٹرینڈ تھے اپنے کام میں کہ یہ ایسے ایسے لوگوں کو صلیب دیتے تھے اور یہ سمسی کا کیونکہ ان کو پتا چلا باقی جو مجرم ان کے پاس آتے ہوں گے وہ یہ کوئی قتل کا مجرم ہے کوئی ڈاکے مارتا ہے کوئی ٹریزن کا مجرم ہے لیکن یہ ان کو پتا جب چلا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے تو وہ اس کا مزاک اڑانے لگ جاتے ہیں شاید کوئی قتل کا مجرم ہوگا تو اس کا مزاک نہیں اڑائیں گے ان کو پتا ہے ان کے لیے روٹین ہے کوئی باگی ہوگا تو ان کے لیے روٹین ہے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم بادشاہ کی بادشاہوں والی عزت کرتے ہیں اور اس کا مزاک بناتے ہیں تیس ہزار لوگوں کو تقریباً اس زمانے میں پھانسی دی گئی تھی تو آپ خدا کا صبر دیکھیں یسو مسیح کا صبر دیکھیں کہ وہ چاہتا تو ایک پل میں ان سب لوگوں کو تباہ کر سکتا تھا ان کو کیا اگر وہ چاہتا تو پوری کائنات ایک سیکنڈ میں تباہ کر سکتا تھا ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا سکتا تھا وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اصل صبر تب ہی ہوتا ہے جب آپ کر سکتے ہوتے ہیں اور آپ نہیں کرتے اگر آپ ظلم برداشت کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے جب آپ کر سکتے ہوں اور پھر بھی آپ برداشت کرے تو تب آپ کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سمسیح سب کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا باپ کا وہ مقصد نجات کا منصوبہ ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے مجھے اس پر پورا اترنا ہے مجھے انسانوں کی ان ہی انسانوں کی جو مجھ پر تھوک رہے ہیں جو مجھ پر تانے مار رہے ہیں جو مجھے مزاق کر رہے ہیں جو میرے سر پر ڈنڈے مار رہے ہیں جو مجھے کوڑے مار رہے ہیں انہی انسانوں کی نجات کے لیے یہ سمسیح وہاں پر خاموش تھا اور سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ اگر ایک طرف خدا کے صبر کو دیکھتے اور دوسری طرف انسانیت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح کے ہیں کہ وہ یہ سمسیح کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں وہ یہ سمسیح ان کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا ظلم اپنی طرف سے اتنا ظلیل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو ممکن حدہ اس تک جا رہے ہیں جو میکسیمم وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ویڈاوٹ اینی گراج مطب ان کے ان کی یسوسیح سے کوئی دشمنی تھوڑی تھی ان کو تو بس ایک بندہ حوالے کیا گیا تھا کہ اس کو کوڑے مارو وہ کوڑے بھی مارتا اور ساتھ مزاق بھی بناتا ہے مزاق بنانا تو قانون میں کہیں نہیں تھا سو وہ ایک طرف آپ خدا کے صبر کو دیکھتے ہیں دوسری طرف انسانیت کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک گر سکتی ہے اور انہی انسانوں کے لیے یسوسیح اپنی جان دینے جا رہے تھے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہ چوگا پہناتے ہیں اور یہ چوگا پہنانے کے بعد یوہنہ کی انجیل کے مطابق جو پلاتوس ہے وہ یسوسیح کو واپس لے جاتا ہے کہاں پر لوگوں کے سامنے اور کہتا ہے یہ دیکھو تمہارا بادشاہ یوہنہ کی انجیل میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا بادشاہ مجھے یہ خطرہ نہیں لگتا یہ روم کے لیے خطرہ نہیں ہے اور تمہارے لیے بھی خطرہ نہیں ہے تم کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں سو پٹوانے کے بعد یسوسیح کی اتنی گری حالت کرنے کے بعد اس نے یسوسیح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ شاید شاید اب ان کو کچھ ترس آئے اس کو دیکھ کر کہیں کہ بہت ہو چکا لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کیا لکھا ہے مزید چلائے مزید چلائے کہ اس کو سلیب دے سلیب دے سلیب دے لوگا کی انجیل کے مطابق اس نے کہا تیسری دفعہ اس نے کہا کیوں اس نے کیا قصور کیا ہے کہ میں اس کو سلیب دوں لیکن لوگ کسی کی نہیں سن رہے تھے ان کے سر پر خون سوار تھا اور وہ کہتے تھے کہ اس کو سلیب دے سلیب دے اور بلاخر بلاتوس کیا کرتا ہے حکم دے دیتا ہے کہ اس کو سلیب دی جائے میں اس واقعے پر گوھر کر رہا تھا ہم اکثر جب پٹی بنواتے ہیں اور ہمارے اگر کوئی کٹ لگ جائے جسم پر تو آپ جو سٹاف نرسز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ارام سے پٹی کو رکھنا اور اتارنا ایون کے وہ اگر ٹیپ بھی اگر جلدی سے اتار دیں نا کسی کے ہاتھ سے تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں سٹاف کے کہ نرام نالا اتنی میرے بال اکھاڑ کے رکھ دیئے تو جب یہ سمسی کو کبھی کپڑے پہنائے جا رہے ہیں کبھی اتارے جا رہے ہیں ایک دفعہ چوگا پہنائیا ہے اور بعد میں پھر اس کو اتارا ہے پھر اس کے کپڑے پہنائے ہیں جب وہ سلیپ پر پہنچ جائے گا پھر اس کے کپڑے اتاریں گے تو جب آپ کے اوپر کپڑا پہنائے گیا وہ رف سا چوگا پہنائے گا تو تھوڑی دیر میں ہی آپ کا خون وہاں سے جمیں گا اور زخموں کے اوپر وہ جو کپڑا ہے وہ چپک جائے گا اور جب وہ اس کو اتاریں گے تو وہ بڑے پیار سے نہیں اتاریں گے کہ میں بڑے دھیان سے اور اس کو بڑے پیار سے اتارے بلکہ اس کو کھینچ کر اتاریں گے تو نہ صرف جو کوڑوں کی وجہ سے وہ جو زخم ہیں گہرے زخم ہیں اس وقت درد ہوا ہوگا بلکہ جب وہ کپڑے پہنا رہے تھے اتار رہے تھے یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت بھی کتنا شدید درد ہوتا ہوگا یہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن آپ کو میں ایک انٹرسنگ بات بتاتا ہوں کہ کلام مقدس میں یسو مسیح کے دکھ اور درد کو لے کر کوئی بات نہیں لکھی ہوئی باغی گتساملی میں ضرور لکھا ہے کہ اس کی روح بے قرار تھی اور وہ پریشان تھا لیکن بعد میں جتنے واقعات ہوئیں سلیب سے ریلیٹڈ کوئی یہ سمسیح کے دکھوں پر کلام میں کومنٹ نہیں کیا گیا صرف بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا کوڑے مارے گئے سلیب دی گئی کیل لگایا گیا سب کچھ صرف بتایا گیا ہے کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا کہ یہ کتنا دکھ اور پریشانی سے بھرا تھا اور اکثر ہم جو گیت ہیں اس طرح کے باز بنے ہوئے ہائے ہائے تیرے دکھنے پارے میں نورملی اس طرح کے گیتوں کو نہیں سنتا کیونکہ جب کلام اس طرح کے کومنٹ نہیں کرتا تو ہمیں بھی ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ہمارے لیے نجات کو ممکن بنایا ہے ہم اس کے دکھوں کو نہیں مناتے ایسا اچھا ہم اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں لیکن اس کے دکھوں کو لے کے روتے نہیں ہیں کیوں ہو یہ سمسینے بڑے دکھ سے جناب اس کو درد ہوتی ہوگی ہائے ہائے یہ ہو گیا یعنی وہ جو مرسیہ ٹائپ کئی لوگ بنا دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو بالکل ایک مرسیہ ٹائپ نہ بنا دیں بلکہ صرف اس کے دکھوں کو آپ صرف یاد کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے آپ کے لیے میرے لیے دکھ سہا لیکن اس پہ واقع لا کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے یہ اس طرح کے گیت گانے کی کہ آپ کو لگے کہ آپ اس کے لیے کوئی مرسیہ پڑ رہے ہیں پتہ نہیں اور کئی گیت آج کل ایسے آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ حد تک ہم آگے نکل جاتے ہیں سو وہ رومی فوجی اس کو لیتے ہیں اور اس کے کپڑے پہنا کر اس کو سلیب کے لیے لے جاتے ہیں اب سلیب ہمیشہ شہر سے باہر دی جاتی تھی شہر کے اندر اجازت نہیں تھی مسلوب کرنے کی لیکن وہ مسلوب کہاں کرتے تھے ہمیشہ ایک ہائیوے پر یعنی ایک چلتی ہوئی سڑک پر تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں سو وہ تقریباً دو سو پاؤنڈ یعنی سو کلو کے آس پاس ڈھائی من کے قریب سلیب تھی کلام مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس نے اپنی سلیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا اوپر والا یا سیدھا کلام مقدس میں اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی سو ہم ایزیوم یہی کرتے ہیں کہ اس نے پوری سلیب کو اٹھایا تھا اور وہ تقریباً سو کلو کے قریب اس کا وزن ہوتا تھا اب جو اتنی بھاری سلیب تھی یہ سمسی نے تھوڑی دیر کے لیے اٹھائی اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ان کو ایک آدمی ملتا ہے شماؤن کرینی اور وہ اس کو اس کی سلیب اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ اس کی سلیب اٹھائے جو شماؤن کرینی ہے اس کے بارے میں آہ مرکس کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ سکندر اور روفس کا باپ تھا اور ایک انٹرسنگ میں چھوٹا سا نوٹ اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں رومیوں کے خط کے سول میں باپ کی تیرمی آیت میں یہاں لکھا ہے روفس جو خدا مند میں ہے برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے دونوں سے سلام کہو کہا جاتا ہے کہ یہ جو روفس جس کی پالوس یہاں پر بات کر رہا ہے یہ وہی روفس ہے جو شماؤن کرینی کا بیٹا تھا اور جو اس کی بیوی ہے چونکہ یہ پوری فیملی یسو مسیح پر ایمان لے آئے تھے وہ پالوس رسول کی ماں جیسی تھی اس نے اسے ماں جیسا تسلیم کیا تھا سو یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کیونکہ ان کے نام کلام مقدس میں دونوں بچوں کے لکھے گئے ہیں سو شماؤن کرینی وہ سلیب اٹھاتا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے مطابق یروشلیم کی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ روتی ہیں راستے میں روتی ہیں اب جب کسی شخص کو سلیب دیا جاتا تھا تو چار شخص چلتے تھے دو سائیڈوں پر دو آگے اور پیچھے اور باقی فوجی بھی آگے پیچھے ہوتے تھے تاکہ کوئی بھی مسئلہ کریئٹ نہ ہو سکے تو یہ سمسیح ان عورتوں سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے رو میرے لیے نہ رو کیونکہ جب انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا تو سوچو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے جلایا کس درخت کو جاتا ہے ہمیشہ سوکھے درخت کو جلایا جاتا ہے جو بلکل جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ اسرائیل بسیکلی ایک سوکھے درخت جیسا تھا جس کے اندر کوئی زندگی نہیں تھی زندگی وہ زندگی جو خدا کی زندگی ہے جو یسو مسیح ان کا اندر لے کرایا تھا وہ بالکل یسو مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے سو وہ سوکھے درخت کی معنی تھے اور جب رومیو نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا ہے جو بالکل خدا کا بیٹا ہے ایماندار ہے راستباز ہے جب اس کو اتنی سزا دی گئی ہے تو یہ جو سوکھا درخت ہے جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جائے گا ان کے لیے رو اور یہ کیا تھا یہ پشینگوئی تھی جو ستر سن ستر میں پوری ہوئی جب رومنز نے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا حیکل کو تباہ و برباد کیا یروشلیم کو تباہ و برباد کیا گلیل کو تباہ و برباد کیا اور کہا جاتا ہے کہ صرف یروشلیم میں تقریباً دس لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا بچے بڑھے ہر قسم کے لوگ انہوں نے قتل کر ڈالے سو یہ یسو مسیح ان سے یہاں پر کہتے ہیں کہ میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے اب تمہارے ساتھ یہ ہونا جو ہے وہ انیویٹیبل ہے لازمان تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا سو وہ یسو مسیح اپنی صلیب کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور گلگتہ کے مقام پر آتے ہیں جس کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ وہ ایک ایسی پہاڑی تھی جس کی شکل کھوپڑی جیسی تھی وہ ایسی پہاڑی نہیں تھی جس پر کھوپڑیاں پڑی رہتی تھی بلکہ اس پہاڑی کی شکل جو ہے وہ کھوپڑی جیسی تھی اور یسو مسیح کو دو ڈاکوں کے درمیان میں مسلوب کیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو جب سلیب دیا جاتا تھا تو اس کو ایک ڈرنک پلاتے تھے اور اس ڈرنک کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جسم تھوڑا سا سن ہو جائے اور اس کو جب وہ کیل لگائیں تو رومی فوجیوں کو آسانی ہو کیونکہ وہ بازو کو کھیجتے تھے اور ٹانگوں کو کھیجتے تھے لیکن یسو مسیح نے وہ چک کر پینا نہ چاہا یسو مسیح نے وہ ڈرنک نہیں پیا کیونکہ وہ کسی شاٹ کٹ کے چکر میں نہیں تھا اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد اب وہ ایسا ڈرنک کیوں پیے گا جو کہ اس کو سن کرے اور اس کی درد کو کم کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کسی شاٹ کٹ کے لیے آیا ہی نہیں تھا سو اس نے وہ ڈرنک نہیں پیا اور اس کو کیل لگا کر مسلوب کیا جاتا ہے اب جب سلیپ پر لٹکا دیا جاتا تھا تو چھے گھنٹے کے قریب یہ سمسی سلیپ پر رہے ہیں صبح نو بجے کے قریب ان کو سلیپ دیا گیا اور تین بجے تک وہ سلیپ پر لٹکے رہے اور جب سلیپ پر کوئی بھی شخص لٹکتا تھا تو یہ بہت ہی زبردست اور گھنانی قسم کی درد ہوتی تھی اس کو کیونکہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی جو سب سے زیادہ سلیپ پر مشکل پیش آتی تھی وہ سانس لینے میں مشکل آتی تھی جب آپ کے بازو بلکل سٹریچ کیے گئے ہوں اور آپ کا جسم بلکل ایک سٹریچ کی پوزیشن میں ہے تو آپ کو سانس نہیں آتا اور سانس آنے کے لیے آپ کو اپنے فیپڑوں کو زور تھوڑا سا دینے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ آپ لٹک رہے ہیں آپ کے ہاتھوں پر پاؤں پر کیل لگے ہوئے آپ لٹک رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا خود کو اٹھانا پڑتا تھا اور اٹھانے کے لیے آپ کس پر وزن ڈالتے تھے اپنے پاؤں پر جب آپ تھوڑا سا سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر وزن ڈالیں گے تو وہاں پر بھی کیل لگے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ تکلیف دے عمل تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک رف سی لکڑی تھی جس پر وہ سلیب دیتے تھے اور یسو مسیح کے پورے بدن پر جو کوڑے مارے گئے تھے اور زخم تھے اور وہ زخم بالکل اس لکڑی کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان زخموں کے ساتھ جب وہ سانس لینے کی کوشش میں اپنے آپ کو تھوڑی سی انرجی دینے کی کوشش میں اپنے فیپڑوں کو طاقت دینے کی کوشش میں جب زور لگاتے ہوں گے تو وہ سانس لینے کے لیے قدموں پر آہ زور پڑتا ہوگا اور قدموں میں کیل لگے ہوئے تھے اور جس کو تو کوڑے مارے گئے ہیں اس کے لیے تو یہ بہت ہی تکلیف دے آہ جو عمر تھا اور بہت زیادہ تکلیف دے سزا تھی لیکن ایک آہ جو زبردست بات ہے کہ یسو مسیح میں بہت زیادہ سٹرنٹ تھی طاقت تھی طاقت اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ ہیں ہم اکثر بیمار پڑتے ہیں ویک پڑتے ہیں اس لیے کبھی ہم زیادہ کھانا کھالیں یا غلط کھانا کھالیں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو یسو مسیح نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا جو کہ غلط ہو یعنی اگر اس نے ہمیشہ کھانا کھایا تو مناسب کھایا ہوگا جو بھی کام اس نے کیا ہے وہ مناسب کیا ہوگا جو کہ ایک پرفیکٹ ترین آدمی کو کرنا چاہیے تو جب آپ نے ساری زندگی ایک پرفیکٹ طریقے سے گزاری ہو تو آپ کے جسم میں اتنی سٹرنٹ ہوگی اتنی طاقت ہوگی جو کہ ایک پرفیکٹ آدمی کے اندر ہونی چاہیے ہم میں سے جو موٹے ہیں وہ اس لیے موٹے ہیں کیونکہ ہم زیادہ کھاتے جو بیمار ہیں بعض وقت وہ اس لیے بیمار ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی خیال نہیں کیا یا کوئی اور ان کو مسئلہ لے بیٹھا لیکن یسو مسیح کیونکہ پرفیکٹ تھے اور وہ اس گناہ سے آزاد تھے جو آدم سے وہ اس کرپشن سے آزاد تھے جو وہ چلتا آ رہا تھا سو ان کے اندر جو سٹرنٹ تھی وہ عام لوگوں سے زیادہ تھی اور وہ بہت کچھ برداشت کر پا رہے تھے اب یہاں پر وہ کرا ڈالتے ہیں اور کرا ڈالنے کے بعد یہ سمسیح کے کپڑوں کو تقسیم کر لیتے ہیں پانچ کپڑے ہوتے تھے مرہ پانچ حصے تھے جو نارملی یہودی لباس میں ہوا کرتے تھے چار سپاہی تھے چاروں نے ایک ایک جو ہے وہ بانٹ لیا اور جو کرتا تھا جو بن سے لا ہوا تھا ان کو اس نے کرا ڈال کر انہوں نے تقسیم کر لیا یہ جب آپ وہ کلموں والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری باتیں تفصیل سے مل جائیں گی سو یہ پہلا گروپ کون سا ہے جو یہ سمسی کو نہیں جانتے اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں اسے تھٹھوں میں اڑاتے ہیں آج ایسا گروپ نہیں بایا جاتا کہ کوئی باستہ نہیں یہ سمسی سے جانتے بھی نہیں یہ سمسی کے بارے میں لیکن پھر بھی مزاک اڑاتے ہیں آپ کو یورپ میں بڑے ملیں گے آپ کو اور ملکوں میں بڑے ملیں گے کچھ نہیں جانتے وہ یہ سمسی کے بارے میں صرف شاید نام سن رکھا ہے اور اسی نام کی بنیاد پر وہ یہ سمسی کا مزاک اڑاتے ہیں دوسرا گروپ جو تھا وہ ایسے یہ تو تھے جو کچھ نہیں جانتے تھے لیکن بدگار تھے شریر تھے دوسرا گروپ ان شریروں کا تھا جو کچھ جانتے تھے اور وہ کون تھے دو ڈاکو وہ یہ سمسی سے کیا کہتے ہیں اگر تو مسی ہے تو ہم کو بچا اور دوسرا ایک کیا کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بادشاہی کوئی چیز ہے ان کو پتا ہے کہ مسی کوئی چیز ہے وہ یہودی تھے لیکن وہ ڈاکو تھے اور ڈاکو کون سے وہ کوئی چھوٹے موٹے پیٹی ٹیوز نہیں تھے کہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے والے بلکہ وہ ڈاکو تھے جو قتل کرتے تھے اور برابہ بھی شاید انہی کا ساتھی تھا اور وہ صلیب بھی شاید برابہ کے لیے تھی جو یسو مسی کو دی گئی تھی اور ان کو قتل اور چوری ڈاکے ان کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا سو یہ یسو مسی کے بارے میں جانتے تھے لیکن مطی کی انجیل اس کے ستائیس میں باب کی چوالیسویں آیت کے مطابق لکھا ہے یہ دونوں یسو مسی پر لانتان کر رہے تھے یہ جانتے تھے لیکن دونوں لانتان کر رہے تھے ان میں سے بعد میں ایک شخص کو خدا نے بچایا تیسرا گروپ جو تھا وہ راہ سے گزرنے والوں کا تھا تیسرا گروپ کونسا ہے اور یہ کونسے لوگ ہیں یہ بے ٹھکانہ ناپائدار غیر مستحکم قسم کے لوگ ہیں کچھ جانتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی جانتے یہ سو مسی کا مزاق اڑاتے ہیں کہ اے حیکل کو ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اب نیچے اترا تاکہ ہم دیکھے سو یہ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے لیکن یہ سارے غیر مستحکم لوگ ہیں یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں اور چوتھا گروپ کس کا تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں کا اور وہ یہ سو مسی کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے لیکن پھر بھی اچھا یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو تیسرا گروپ ہے جو راہ سے گزرنے والے ہیں یہ یہ سو مسی سے مخاطب ہوتے ہیں کیا حیکل کو ڈھانے والے تین دن میں بنانے والے نیچے اترا لیکن جو سردار کاہن ہے یہ سو مسی سے مخاطب نہیں ہوتے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسی ہے تو نیچے اترا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتے بلکہ آپس میں اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں سو یہ چار قسم کے شریر اور بدکار لوگ تھے جن کو خدا من نے بچایا اور نجات دی کیسے ایک سپاہی یہ سو مسی کی سلیپ پر ایک سپاہی ایمان لے کر آیا ایک صوبے دار پہلے گروپ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سو مسی کے ساتھ اس شرارت کا بدکاری کا رویہ رکھے ہوئے ہیں اس صوبے دار کو یسو مسی نے نجات دی جس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا دوسرے گروپ میں سے ڈاکو کو نجات دی دونہ ڈاکو میں سے ایک ڈاکو کو نجات دی تیسرے گروپ میں سے عمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے تین ہزار کے قریب ان میں مل گئے یہ وہی لوگ ہیں جو اس دن را چلتے ہوئے در ادھر اور اس کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ نیچے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اور لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے سردار کہن کہنوں میں سے بھی تھے چوتھے گروپ میں سے بھی خدا نے بچایا لوگوں کو یعنی جن چار گروپ نے یسو مسی کے خلاف گھنانے کام کیے شرارت کی بدکاری کی اور جو بھی وہ کر سکتے تھے اس کے خلاف کیا انہی میں سے خدا نے لوگوں کو بچایا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یسو مسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کا مزاک اڑاتے ہیں کچھ یسو مسی کو جانتے ہیں پھر بھی مزاک اڑاتے ہیں اور کچھ تو غیر مستحکم لوگ ہیں کبھی چرچہ آگئے کبھی نہ آئے کبھی چھوچ لیا توبہ کروں گا کبھی نہیں کروں گا اور کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے بوجتے بھی اس پر ایمان نہیں لاتے لیکن خدا کی محبت کتنی بڑی ہے کتنی افضل ہے کہ وہ ہر گروپ میں سے لوگوں کو نجات کی توفیق بخشتا ہے توبہ کرنے کی توفیق بخشتا ہے اب اس کے بعد تقریباً صبح نو سے بارہ بجے تک تین واقعات تین کلمات خدا میں یہ سمسی نے کہے یعنی سب سے پہلے معافی کہ خدا ان کو اے باپ ان کو معاف کر دوسرے نمبر پر انہوں نے ڈاکو سے کلمات کچھ کہے اس کے بعد انہوں نے یوہنہ کو کہا کہ دیکھئے تیری مار یہ تیرا بیٹا اس کے بعد بارہ بجے تاریخی آ جاتی ہے بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک تاریخی رہتی ہے چھے کام ایسے ہیں جو یہاں پر ہوئے جو کہ خدا کے بیان کو ظاہر کرتے ہیں بغیر کچھ بولے یعنی خدا نے کچھ بولا بھی نہیں ہے اور اس نے سب کچھ ظاہر بھی کر دیا ہے کہ خدا کیا اس پر کہتا ہے اور سوچتا ہے سو تاریخی چھا جاتی ہے اور تاریخی کس چیز کی علامت ہے تاریخی خدا کی ججمنٹ کی اس کی عدالت کی علامت ہے سو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یسو مسیح کو جب سلیپ پر لٹکایا گیا تو اس شرمندگی کو جو یہ انسان اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس نے اس کو چھپا دیا ڈھانپ لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بادل آگئے تھے لیکن یہ بادل نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن تھا کیونکہ یہ فسا کا دن تھا اور فسا کا دن کب ہوتا ہے جب پورا چاند ہو اور جب پورا چاند ہو تو سورج کو گرہن لگی نہیں سکتا کیونکہ ان کی ڈائریکشنز اپوزٹ ہوتی ہیں تو ہمیشہ عیدے فسا پورے چاند پر ہوتی ہے اور پورے چاند پر سورج کو گرہن نہیں لگ سکتا سو یہ سورج گرہن بھی نہیں تھا یہ کوئی بادل بھی نہیں تھے یہ خدا کی طرف سے کیا گیا تھا اور پرانے اہل نامے میں بھی آپ کو مثالیں ملیں گی جب خدا نے سورج کو روکا بھی پیچھے بھی کیا اور یہ اندھیرہ بھی خدا کی طرف سے تھا اور اندھیرہ کس چیز کی علامت ہے ایک ججمنٹ کی علامت ہے چونکہ یسو مسیح پر تمام دنیا کا گناہ اس وقت لاد دیا گیا تھا سو خدا نے اس ساری ججمنٹ کو یسو مسیح پر انڈیل دیا اور اس ججمنٹ کے نتیجے میں کیا ہوا یسو مسیح نے کیا کہا یعنی اے میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پہلی چیز ظاہر کرتی ہے اندھیرہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے ساری ججمنٹ کو اس پر لاد دیا ہے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے خدا اپنے انصاف کو دکھا رہا ہے کہ سزا لازمی ہے گناہ کی سزا ملنی ہی ملنی ہے اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کو نہیں ملے گی تو یہ یسو مسیح کو مل رہی ہماری سزائیں اس پر لاد دی گئی اس نے ہماری خاطر سزا برداشت کی ہے سو وہ جو اندھیرہ ہے یہ خدا کے غزب کو اس کی عدالت کو شو کرتا ہے اور اس کے بعد اسی اندھیرے کے بعد جب یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں نے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں پر خدا کس چیز کو بتا رہا ہے کہ گناہ سے ہمیشہ جدائی آتی ہے خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی سو ایک اچھا یہاں پر جو جدائی ہے وہ ایسنس کی جدائی نہیں ہے ایونکہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے نافرمانی کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ آپ کا بیٹا ہونا بند نہیں ہو جاتا آپ کی اس سے بس رفاقت ختم ہوتی سو خدا نے خدا اور یسو مسیح کی رفاقت میں یہاں پر جدائی آئی تھی یسو مسیح کا خدا ہونا وہاں ختم نہیں ہو گیا تھا کہ ایسا ہے کہ یسو مسیح اب خدا نہیں رہا جدائی آگئی تو یسو مسیح خدا نہیں رہا ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس صرف رفاقت میں ایک چھوٹا سا وقفہ آیا تھا کیونکہ تمام گناہ جو تھے تمام جہان کے اگلے پچھلے سارے گناہ یسو مسیح پر لادے گئے تھے اور اس کے بعد یسو مسیح کیا کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اگر آپ اس پر گوھر کریں تو یہ بھی ایک موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں کیا کبھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ سلیپ پر ہے اب بھی اس کے پاس کتنا اختیار ہے کہ وہ اپنی روح سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ مکمل ہو چکا جب سب کچھ تمام ہو چکا تو وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں بلکہ میں خود ہی اسے دیتا ہوں آپ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں جتنا مرضی کہیں کہ میری رون نکل جا مجھ سے تو نہیں نکل سکتی لیکن یسو مسیح کے پاس یہ اختیار تھا جان دینے کا بھی اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار تھا اور یہ صرف یسو مسیح کے پاس تھا اور جیسے ہی یسو مسیح نے جان دی حیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا وہ جو جدائی تھی انسان اور خدا کے درمیان میں جو گناہ کی وجہ سے آئی تھی وہ جدائی کی دیوار ختم ہو گئی خدا کے پاس جانے کا راستہ کھل گیا گناہوں کی قربانی دے دی گئی اب ہمیں مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں دو کام اور ہوئے تھے میں بڑا کٹلی اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ آگے ہمارے پاس زیادہ لیکچرز نہیں ہیں دو کام اور ہوئے تھے ایک وہاں پر زلزلہ آیا چٹانے تڑکیں اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ قبروں میں سے نکل کھڑے ہوئے یہ دو واقعات ہوئے یعنی ایک زلزلہ اور دوسرا قبروں میں سے لوگوں کا سینٹس کا نکلنا اور بہت سارے لوگوں کو دکھائی دی اب یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں یہ سمسی کی جب دوسری آمد ہوگی تب بھی ایسا ہی ہوگا کہ زمین لرزے گی تمام کائنات ہلا دی جائے گی زلزلے اور اس طرح کا لرزنا اس وقت بھی ہوگا اور لوگ قبروں سے باہر نکلائیں گے سو یہ جو کام ہے یہ کیا ہے بیسیکلی ایک پریویو ہے ایک پریویو ہے ایک ٹیزر ہے چھوٹا سا کہ ایسا کچھ ہوگا جب یسو مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے کیونکہ اب برستہ کھل چکا ہے اب وہ دیوار ختم ہو چکی ہے اب ہماری خدا تک رسائی ہو چکی ہے سو ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں دو ٹرانزنکشن سلیپ پر ہوئیں پہلی ٹرانزنکشن کیا کہ یسو مسیح نے ہمارے گناہ خود لے لیے اور بدلے میں اپنی راستبازی ہمیں دے دی کیونکہ اس راستبازی کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا پہلی پہلا کام کیا ہے کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں میں نے جو پچھلے گناہ جتنے بھی کیے ہیں اور جو آدم سے چلتا آرہا ہے اس گناہ کو معاف کیا جائے یہ پہلی بات ہے لیکن خدا کے حضور میں پھر بھی نہیں جا سکتا جب تک میرے پاس وہ ریکوائیڈ لباس یا راستبازی نہیں ہے تو یسو مسیح نے اس لیے یہاں پر پیدا ہو کر پوری زندگی گزاری تیس سال گزارے تیس سال اس دنیا میں گزارے راستبازی کی زندگی گزاری اور اس نے وہ راستبازی حاصل کی کیونکہ اس نے کہا ہم تو اچیو ہی نہیں کر سکتے نا وہ راستبازی اس نے وہ راستبازی کی زندگی گزاری اس کے پاس وہ ارنڈ راستبازی تھی وہ راستبازی کی زندگی تھی اور اس نے وہ راستبازی ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہمارے اکاؤنٹ سے جو گناہ تھے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے یہ ٹرانزنکشن کیا ہوئی ہے کہ ہمارے گناہ خود لے لیئے اور اپنی راستبازی ہمیں دے دی کیونکہ اس راستبازی کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے نہ خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں سو خدا کی یہ عظیم کامل محبت ہے جو اس نے صلیب پر ہمیں دکھائی صلیب خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے سب سے بڑا عملی ثبوت ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جن لوگوں نے صلیب دی انہی لوگوں کے لیے خدا نے اپنی جان دی اور ممکن کیا کہ ہم اس کے حضور میں جا سکیں خدا آپ سب کو برکت دے